اتنی بہترین ریکارڈنگ کر رہے ہیں جسے ہماری ضرورت محسوس ہو نا تو جو وہ پیسہ ہمارے اوپر لگانے اور حرام کرنا ہے اپنا پیسہ جس طرح مولویوں پہ لگاتے ہیں اور وید فیملی ان کو ٹو ارس کرواتے ہیں دوسرے ملکوں کے اس سے بہت کم پیسے میں ایک بڑی سکرین لے لیں آپ اور ہماری ویڈیوز وہاں پہ آپ دکھائیں انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہے وہ اچھی ریکارڈنگ میں ہو رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں قرآن کلاسیز دیکھنی ہے کرنٹ افیر کے اوپر گفتگو سننی ہے آپ نے پبلک سیشنز دیکھنے ہے تو ما شاءاللہ تعالی ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں بلکہ جو پرانے مسئلہ نمبر بھی تھے وہ بھی میں نے ایک ایک کر کے زیادہ بہتر مینیجیبل فارم میں اچھی ریکارڈنگ میں وقتاں فوقتاں جب کیفیت تاری ہوئی تو داڑی کے مسئلے کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اسی طریقے سے سننی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر خواب میں نبی الاسلام کا دیدار اس طرح کے جتنے ٹاپکس ہیں وہ وقتاں فوقتاں ایک ایک کر کے سب کے سب ہمارے یہ ایش ڈی ریکارڈنگ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں ما شاء اللہ تو کوئی حاجت نہیں ہے قرآن کلاسیز بھی دوبارہ سے شروع کر دی ہیں وہ بھی سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ تک ہماری کلاسیز ریکارڈ ہو چکی ہیں ون فورٹی فائیو جو پچھلی قرآن کلاسیز تھی وہ تین سو چوالیس لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی ان میں بھی آپ سمجھ لیں آخری جو دس پارے تھے وہ تو ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہی تھے اس سے پہلے ویب کیمپ پہ تھے لیکن وہ بھی ان کی آر ڈیو بہت اچھی ہے انسان اگر علم حاصل کرنا چاہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اثر تو چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ اس میں جو پروڈیوس کیا گیا ہے وہ کوالٹی والا ہے علم کے اعتبار سے تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو observe کریں اس روحانیت کو آپ feel کریں یہاں آنے کے لیے صرف ایک requirement ہے اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے کس مذہب سے ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں even کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور آتے ہیں یہاں پہ صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ security کے point of view سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ security کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے یہ تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں recording بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک شناختی کارڈ کی requirement ہے دوسرا جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں جو قریب کے پانٹ سات گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جیلم شہر سے ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلیں تو یہاں پہ easily دس بجے تک پہنچ سکتے ہیں لاہور سے آنے والے لوگ پنڈی سے آنے والے لوگ ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار صبح کرتے ہیں